بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو پولیس کا مواقف تھا وہاں کی کہ شناخت میں غلطی کا نتیجہ ہے یعنی وہ پہچار نہیں سکے ہونے لگا کہ وہ کرمنل جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے شناخت نہ ہونے کی وجہ سے گولی چلائی تو اس کو غلط قرار دے دیا ہے کینیا کی ہائی کورٹ نے کینیا کی عدالت نے پولیس اہل کاروں کے خلاف کاروائی کا حکم بھی دے دیا گیا ہے کینیا کی اہلہ دارت نے پاکستانی صحافی عرشت شریف کی حلاقت کے معاملے پر اور ان کی اہلیہ کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کینیا کی حکومت کو اس واقعے کی ذمہ دار پولیس اہل کاروں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے یاد رہے جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے جویریہ صاحبہ نے یہاں سے کیس کیا تھا جو عرشت شریف شہید کی اہلیہ ہیں اور انہوں نے یہاں سے کیس کر کے بڑی محنت کی اس کیس کے اندر اور کینیا کی ہائی کورٹ کی جج جو ہیں جسٹس سٹیلا انہوں نے پاکستانی صحافی پر کینیا کی پولیس کے اہل کاروں کی فائرنگ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قرار دے دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ ریاست جو ہے کینیا کی وہ اس کے اوپر مافی بھی مانگے اور مافی بانگنے کے بعد جو ہے وہ عرشت شریف کی قتل کی گہرائی کے ساتھ تحقیقات ہونا لازم ہے یہ بھی کہا گیا اور ان پر ہونے والی فائرنگ کے بارے میں معلومات کی ادم فراہمی یہ بھی کہا گیا اور ساتھ ایک بہت بڑا جرمانہ بھی آیت کیا گیا جو ان کی فیملی کو لوائکین کو جو ہے وہ دیا جائے گا لیکن آپ ایک چیز پر غور کریں یعنی میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہاں پہ جو کینیا کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی کچھ فیکٹس سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہم پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانی صحافیوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ ہے خاص طور پر جو عرشت شریف صاحب کی فیملی ہے ان کو تھوڑا ریلیف ملے گا کہ پاکستان میں کینین پولیس نے اس موقف کو اتنے زوردار طریقے سے نہیں اٹھایا کہ یہ ہم پہچان نہیں سکے اور گولی چلا دی جتنا اس موقف کو یہاں کچھ پاکستان میں لوگوں نے اٹھایا تھا یعنی وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ غلط فہمی میں عرشت شریف وہاں پہ کینیا میں شہید ہو گئے تو آج یہ کینیا کی وہ پولیس جن کے بیان کے اوپر پاکستان میں کچھ لوگوں نے اپنا پورا ایک نیرٹیو بلڈ کیا تھا کینیا کی وہ پولیس کینیا کی عدالت میں جھوٹی ثابت ہو گئی ہے لہٰذا اب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ معافی مانگیں کینیا کی گورنمنٹ یا ان کی ریاست تو معافی مانگے گی وہ سارے لوگ بھی معافی مانگیں جنہوں نے کینین پولیس کے موقف سے زیادہ پاکستان میں اس موقف کا پروپگنڈا کیا تھا اب آج یہ ایک اور چیز کے اوپر کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن آپ گور کیجئے کہ پاکستان جس کا بیٹھا تھا عرشت شریف اور شہیدوں کا وارث تھا وہ بھی ان کی فیملی میں ان کے والد اور یہ دونوں بھائی تھے دونوں شہید ہوئے ہیں اور شہیدوں کا گھر ہے اور ان کی بڑی رسپیکٹ ہے پورے پاکستان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ انصاف پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا کینیا میں کینیا کی ایک جج نے انصاف دے دیا ہے یہاں قاضی فائد عیسر صاحب کی عدالت میں کیس ہی نہیں لگتا عرشت شریف صاحب کی والدہ کی ایک درخواست بھی پینڈنگ ہے اور کیس چلی نہیں رہا بار بار جو ہے وہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن کوئی کیس سننے کو تیار ہی نہیں ہے میڈیا میں بھی آواز اٹھائی جاتی ہے سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں لیکن قاضی صاحب کی سپریم کورٹ آپ پاکستان میں عرشت شریف صاحب کا کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے امید ہے کہ اس واقعے کے بعد جویریہ صدیق صاحبہ نے جو فرمایا ان کی اہلیہ جو ہے عرشت شریف صاحب کی انہوں نے فرمایا کہ میں اور آپ سب کینیا میں عرشت شریف کا کیس جیت گئے ہیں اور واقعی انہوں نے بڑی حمد کے ساتھ اس کیس کو لڑا ہے وہ داد کی مستحق ہیں اور پاکستان کو پاکستانی صحافیوں کو ان پر فقر کرنا چاہئے وہ خود بھی ایک صحافی ہیں بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے اس کیس کو لڑا ہے اب آ رہے ہیں دوسری ایک اور بہت بڑی خبر ہے اسلام آباد کے جو تین حلقے ہیں وہ وبال جان بن گئے ہیں وفا کی حکومت کے لئے وہ اس لیے کہ اگر اسلام آباد کے تین حلقے کھل گئے کھل تو چکے ہیں وہ وہ اگر چھن گئے پی ایمل این سے اور اصلی حق داروں کو مل گئے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے حمایتی آفتہ امیدوار تھے تو یہ ایک بہت بڑے بند کے اندر شگاف پڑ جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ جب بند میں شگاف پڑتا ہے تو سارا پانی ایک دم نگل جاتا ہے پھر اس شگاف کو آپ روک نہیں سکتے پھر وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور ہر چیز باہر آ جاتی ہے تو اسی طرح اگر اسلام آباد کے تین حلقوں کا فیصلہ آ جاتا ہے اور فیصلہ سب کو پتا ہے پچاس پچاس ہزار کی لیڈ ہے اسی لیے تو پی ایمل این کے امیدواروں میں سے کوئی ایک بھی اپنے فارم 45 نہیں لے کر آ رہا نہ وہ اپنا بیانے الفی جمع کروارہ مہینوں ہو گئے ہیں اس کیس کو لگے ہوئے لیکن ابھی تک کوئی ریکارڈ کوئی بھی بندہ جمع کروانے کے لیے تینوں میں سے ایک بھی تیار نہیں ہے آروز جو ہیں وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں وہ اپنی جان چھوڑاتے پھر رہے ہیں جو مانے جمع کروارے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہار یقینی ہے پی ایمل این کی اگر یہ تینوں سیٹے گئیں تو یہ وہ بند ٹوٹ جائے گا اس کے بعد پورے پاکستان میں سیٹے جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس سے بچنے کے لیے حکومت جو ہے وہ قانون کے اندر تبدیلی لے کر آ رہی ہے لیکن وہ معاملہ بھی عدالت میں چیلنج ہوگا اور اگر انصاف ہوا تو انصاف کا تقاضہ یہ کہتا ہے کہ جو قانون جب بنتا ہے بننے کے بعد سے لاغو ہوتا ہے پچھلے الیکشن کے اوپر وہ لاغو نہیں ہو سکتا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ریٹائر ججوں کو ٹربیونر کا حصہ بنایا جائے گا تو آئندہ سے بنایا جا سکتا ہے جو ماضی میں چیزیں ہو گئی ہیں ان کے لیے آپ حصہ نہیں بنا سکتے اب اس کی لینگویج کو جو مرضی کریں میرے خیال میں یہ چیزیں چیلنج ہو جائیں گی بارال یہ کیس آج سنا گیا اور اس کے اندر پی ایم ایل این بہت بڑی مشکل میں تھی انہوں نے بڑی کوشش کی جان چھڑھانے کی لیکن اس کیس کو سن رہے تھے جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب ان کے اوپر پہلے جو ہے وہ اعتراض بھی کیا گیا تھا لیکن پھر معافی بھی مانگ لی پی ایم ایل این نے اور نئے ٹربیونر کو بھیجا بھی گیا تھا پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور واپس انہی کے پاس کیس آ گیا تو اب ان کا مود آج پتا چل گیا جتنے بھی مجھے وہاں پہ آج اسلام آباد میں ملے صاحبی جو اس کیس کو سن کر آرزے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو ان سب نے کہا کہ ہمیں لگا کہ بس اب یہ فیصلہ ہوگا اب اس میں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کہیں پہ قادی صاحب کی عدالت کچھ کر دے تو کر دے بارال یہ نہیں بچتے اب ایک تو عدالت نے یہ طے کر لیا کہ کاروائی آگے کیسے بڑھانی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایک سو اسی دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے اور سات دن کے اندر جواب جمع کروانے کے آپ پابند ہیں آپ اگر جواب جمع نہیں کروائیں گے اور تاخیری حربیں استعمال کریں گے تو پھر آپ کی رکنیت جو ہے وہ معتل ہو جائے گی یعنی آپ پھر رکن نہیں رہیں گے آپ کو فارق کر دیا جائے گا اور پھر جرمانے بھی ہوں گے یعنی ایک لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے بارال جیکس صاحب نے کہا یہ بیانی الفی لے کر رہے اور پرسوں کا ٹائم دیا ہے ایک دن چھوڑ کر اگلے دن کا تو اب جو ہے یہ بہت مشکل میں آگئے ہیں پی ایم ایل این کے تینوں کینڈیڈیٹ جو وہاں سے جالی فارم فورٹی سیون کے اوپر الیکشن جیتے تھے لیکن عدالت نے تقریباً باندھ لیا ہے اور اب جو سمات ہے وہ دس جولائی کو ہوگی اور ہوگا یہ کہ پہلے ایک سمات پھر دوسری سمات پھر تیسری سمات ہوگی یعنی ہلکہ انہیں فورٹی ایٹ جو ہے وہ نو جولائی کو فورٹی سیون جو ہے وہ دس جولائی کو اور فورٹی سکس جو ہے وہ گیارہ جولائی کو سنا جائے گا تو یہ باملہ بھی اب اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے لیکن یہی جو معزیز جت صاحب ہے ان کے اوپر جو ہے وہ توہین کی گئی ان کی اور ایک صحافیوں کی ایک جماعت ہے اور کچھ دیگر لوگ بھی ہیں انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا کہ جناب معزیز جت صاحب جو ہیں ان کی ڈگڑی جالی ہے یا وہ ہے ہی نہیں انہوں نے وہاں تعلیمی حاصل نے کی ان کی ڈگڑی جالی ہے یہ کہا گیا اور کنٹینیوس لی ان کے اوپر بیشن کی گئی سوشل میڈیا پہ اور اس کے اوپر پھر ہائی کوٹ نے نوٹس لے لیا اور ہائی کوٹ نے جب اس کے اوپر نوٹس لیا تو یہ پہلی مردمہ ایسا ہوا جن کی توہین ہوئی ہے ان کے علاوہ باقی سات ججز بیٹھے اور چیف جسٹس آبر فاروق بھی تھے اور باقی سارے ججز بھی وہاں پہ موجود تھے اب اس میں عدالت نے نوٹسز دے دیے ہیں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹی آثورٹی پیمرا کو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی پی ٹی اے کو صحافیوں میں غریدہ فاروقی امار سولنگی اور حسن عیوب کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحافی ہیں بہت سارے سیاستدان ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے بھی ججز صاحب کی توہین کی تھی آنے والے وقت میں وہ ریکارڈ بھی سامنے آ جائے گا یہاں پہ آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ اڈیالہ میں وقت گزارنا پڑے گا ان لوگوں کو گرمیوں کی چھٹیاں جن لوگ نے یہ توہین کی ہے لیکن پھر گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اب اس کی اگلی سماعت ہوگی یہ بھی میں پتا چلا اس کے بعد اب خود سے تو مجرم جیل میں نہیں جائے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کیونکہ یہ کیس گلے پڑے گا باقی جو چھ ججز ہیں ان کا موقف بڑا کلیرلی نظر آ رہا ہے اور جو عدالت کی ٹون ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ تمام ججز کیونکہ بس آفی یہ بتا رہے تھے کہ تمام ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس نویت کی توہین اپنے ساتھیوں کی نہیں ہونے دیں گے جسٹس میاں گل حسن عورنگ دیب صاحب نے ریمارکس دیئے کہ ججز کے خلاب مہم چلی مگر حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا وزیر قانون اور اٹارنی جرنل نے کوئی بات نہیں کی اس کا مطلب ہے آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں ناظرین ایک اور بہت بڑا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہ کیس پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیس ہے جناب فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کے متعلق یعنی یہاں فوجی جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں اور وہ گزشتہ ایک سال سے قید میں ہے اور ان لوگوں کے اوپر فوجی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لگ نہیں رہا تھا بلاخر اب یہ کیس لگا ہے اور اس کیس میں سات رکنی لارجر بینچ موجود ہے لیکن اس میں جو ہے وہ حسنات ملک صاحب سینئر جنرلسٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں کی کیس میں قادی صاحب نے منیب اکتر صاحب کے کہنے پر جسٹس منیب اکتر ان کے کہنے پر نو ججز کو بینچ میں کیوں نہیں بنایا یہ انہوں نے اس کی وجہ بیان کیے سات رکنی بینچ کیوں بنایا عطر من اللہ کو اہم کیسے سے دور رکھا جا رہا ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب کو نو رکنی بینچ بنتا تو جسٹس عطر من اللہ اس کا حصہ ہوتے اور وہ دو دن میں اس کا فیصلہ کر دیتے جسٹس عطر من اللہ کو قادی صاحب سے اختلاف کرنے اور انسانی حقوق کی پامالیوں داندلی پر سوالات کرنے کی وجہ سے اہم بینچز میں نہیں بٹھایا جا رہا یہ جناب حسنات ملک صاحب کا موقف ہے اس سارے معاملے کے اوپر لیکن اب عدالت کے اندر آج ہوا کیا اس کی ہائلائٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کیس کان جا رہا ہے اس میں ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ پانچ ہفتوں سے جو فیملیز ہیں ان ملزمان کی جو بلٹری کسٹڈی میں ہیں ان کو فیملیز سے نہیں ملنے دیا جا رہا ملزمان کو برے حالات میں رکھا گیا اس پہ عدالت نے پوچھا یہ لطیب خوصہ صاحب نے کہا پانچ ہفتے سے ملے نہیں تو آپ کو کیسے بتا ہے انہوں نے جو پہلے ملے تھے انہوں نے بتایا تھا اور اس پہ یہ بتایا کہ جب وہ آتے ہیں ملنے کے لیے تو ان کے ہاتھ پیچھے بندے ہوتے ہیں ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ بوری چڑھی ہوئی ہوتی ہے تو کپڑا چڑھ گوا ہوتا ہے تو اس طرح کا جو ہے وہ عدالت کے اندر بتایا گیا جس پہ پھر جج صاحب نے کہا کہ اگر ملزمان کو ایسے رکھا ہے تو غلط ہے بہتر ہوگا کہ اس کیس کو چلا کر فیصلہ کریں حفیظ اللہ نیائی صاحب ہاں موجود تھے انہوں نے کہا جی کہ میرے بیٹے سے جو آخری ملاقات ہوئی وہ اس عدالت کی مہربانی سے ہوئی تھی فریقین نے بتایا کہ ملزمان سے فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی اٹارنی جرنل ان شکایات کا اضالہ کریں سپریم کورٹ نے یہ کہا اچھا ایک اور چیز جج صاحب نے کہی جسٹس جمال مندخیل صاحب نے انہوں نے کہا کل رات کیس کا ریکارڈ میں دیکھ رہا تھا ریکارڈ کے مطابق جناح ہاؤس لاہور کو بھی آگ لگائی گئی تھی یہ بات میں دیکھیں گے کہ قائد اعظم جناح ہاؤس میں کتنے دن رہے زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو آگ لگائی گئی تھی زیارت واقعے پر شہدہ فاؤنڈیشن کہاں تھی کتنی درخواستیں دائر کی یعنی وہ بھی جناح ہاؤس تھا جج صاحب نے انہوں نے ایک اور بات پوچھی جسٹس امیر الدین خان صاحب نے برائے راست نشر کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی یہ سولر صرف کوٹ روم نمبر ون میں ہے کیونکہ جو ہے وہ ایک جو وکیل صاحب ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کیس کو فیصل صدیقی صاحب کہ اس کو برائے راست دکھایا جائے لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور انہوں نے کہا جی اس کیس کا جلدی فیصلہ کیا جائے اعتداد حسن صاحب نے جو ہے وہ ایک شیر کا مصرہ پڑھ کے سنایا جالب صاحب کا اور انہوں نے کہا کہ حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی تو پھر جسٹس جمال مندو کھیل نے کہا ہمیں شیر و شائری نہیں آتی اصل کیس آپ چلنے دیں حفیظ اللہ نیائی صاحب نے بڑی تکلیف تھے بات کی انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئین کی کتاب اٹھائی ہوئی تھی مجھے یاد آگیا ایک دن ان کے بیٹے نے بھی آئین کی کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی انہوں نے کہا میرا بیٹا گیارہ ماہ سے جیل میں ریبانڈ پر ہے بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہے مولانا ابوالکلام نے کہا تھا کہ سب سے بڑی نائنصافی جنگ کے میدانوں میں یا انصاف کے ایوانوں میں ہوتی ہے یہ بات حفیظ اللہ نیائی صاحب نے کہی اور بڑی گہری بات ہے جو انہوں نے کی ہے ناظرین جو کیس ایک اور چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ بھی بہت اہمیت کا حمل ہے اور اس کیس میں قادی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک سوال اٹھا دیا اور اس سوال کے بعد جو ہے وہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی پورے پاکستان میں اور قادی صاحب نے یعنی سپریم کورٹ میں این اے ایٹی ون میں لیگی رانوما ازر قیوم نارا کی انتخابی عذرداری پر سمات ہو رہی تھی اور وکیل ایسن بون جو ہے وہ دلائل دے رہے تھے کہ دوبارہ گنتی میں میرے محقل کامیاب قرار پائے انتظامی افسر کے فیصلے کے خلاف میرا محقل الیکشن کمیشن چلا گیا یہاں پہ جو ہے وہ جسٹس اکیل اباسی نے نیمارکس دیئے کہ ریٹرننگ افسر نے دوبارہ گنتی کی درخواست پر آرڈر نہیں کیا ریٹرننگ افسر دوبارہ گنتی کا قانون کے مطابق بند تھا اور وکیل ایسن بون نے بتایا جب کہ نو فروری کو ریٹرننگ افسر نے فارم فورٹی سیون جاری کیا تھا تو قاضی صاحب نے ایک عجیب بات پوچھ لی قاضی فائدی صاحب نے کہا کہ فارم فورٹی سیون کیا چیز ہے قانون میں فارم فورٹی سیون کو کیا کہتے ہیں فارم فورٹی سیون کے لیے قانون میں کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا جواب وکیل صاحب نے دیا لیکن میں انترہ تھوڑا سا پبلک کو بتا دوں قاضی صاحب کا تو نالیج بہت ہے فارم 47 وہ پیج ہوتا ہے جس کے اوپر تمام فارم 45 کے اوپر جتنے ووٹ ڈالے گئے ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے لکھ لیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک حلقے میں اگر دو سو پولنگ سٹیشن ہے تو ان دو سو پولنگ سٹیشن میں اگر ایک جماعت جس کا نام ہے علف اس جماعت کو ایک لاکھ ووٹ پڑا ہے تو فارم 47 میں وہاں جمع کر کے لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک لاکھ ووٹ جماعت علف کو پڑ گیا ہے پھر بے جماعت آ جاتی ہے بے جماعت کو جو ہے وہ اسی ہزار ووٹ پڑا ہے فارم 45 کے مطابق سارے دو سو پولنگ سٹیشن میں اکٹھا کر کے تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ بے جماعت کو فارم 47 میں اسی ہزار ووٹ پڑا ہے پھر تیسے نمبر پہ جو جماعت آتی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے اس طرح یہ فارم 47 بنتا ہے فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ہوا یہ ہے ایکچولی پاکستان میں جو چور بزاری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فارم 45 کے اوپر کوئی اور امیدوار جیت رہا تھا اور فارم 47 کے اوپر کسی اور امیدوار کو جتوا دیا گیا ہے اب ایک اور دونوی کی جا رہی ہے جو فارم 45 کے اوپر ہو رہی ہے وہ انکشاف اور وہ پول میں کھولنے جا رہا ہوں اگلے وی لاغ میں اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ حقائق جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا الیکشن کمیشن بھی نہیں جھٹلا سکتا وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا بارال مجھے لگتا ہے کہ معذر جھٹ صاحبان کل کیس سننے جا رہے ہیں نو تاریخ کو اور کیس لگاوا ہے مقصود نشستوں کا وہاں شاید جو ساتھی جھٹ صاحبان ہے فارم 47 کے اوپر شاید کوئی رائے دے سکیں یا کوئی اچھی بات کر سکیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کیس کو بھی باقی کیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بڑی امپورٹن چیزیں ہیں آپ کے ساتھ میں نے اور بھی شیئر کرنی ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں آج یاسمین راشد صاحبہ نے کیونکہ ان کا ٹرائل عدالت کے اندر ہوتا ہے دہشتگردی کے حوالے سے تو انہوں نے ایک بات کی ہے اور وہ جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں شاکر محمود ایوان صاحب نے اس کو ریپورٹ کیا یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ مجھے صرف دو دن کے لیے زمانت پر رہا کیا جائے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا جج نے پوچھا کہ آپ نے دو دن کے لیے باہر جا کر کرنا کیا ہے تو دو چار جلسے جلوس کروا کر واپس آ جاؤں گی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے یہ جواب دیا اس پہ جج صاحب مسکرانے لگے اب ایکچولی یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بڑے لطیف انداز میں باہر موجود کی عادت کو شاید غیرت دلانے کی کوشش کی ہے ستر سال سے اوپر ان کی عمر ہے کینسر کی وہ پیشنٹ ہیں ایک سال سے وہ جیل میں ہیں تکالیف برداشت کر رہی ہیں لیکن دو دن کی چھٹی مانگ رہی ہیں کہ جلسے جلوس میں کروا لوں گی باہر جا کے اب تک لیتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ